وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَوُقًا الحمدللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَا اما بعد اللہم الْحِمْنِ رُشْدِ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرْ نَفْسِ سامعین دو تین دنوں سے ایک مسئلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے وہ یہ کہ تلنگانہ اسٹیٹ میں واقع نلگنڈا کی اہم ترین شخصیت آلِ رسول مولانا سید احسان اللہ صاحب قاسمی کے خلاف جماعتی بھائیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ان کی بے عزتی کی ان کے مقام سے کھلوارک کیا ان کا قصور بس اتنا تھا کہ عیدگاہ میں تخیر کے دوران انہوں نے جہاں مسلمانوں میں پھیلی دوسری برائیوں کو بیان کیا وہیں تبلیغی جماعت کی خامیوں اور کوتاہیوں پر بھی بات کی مولانا کی پوری تقریر آپ اسی آوڈیو میں سنیں گے اور خود فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کیا غلط کہہ دیا مولانا احسان اللہ صاحب جیسی ممتاز شخصیت کے ساتھ جماعتی بھائیوں کی یہ شرنگیدی سامنے آئی تو پورے ملک میں آگ لگ گئی کورام مچ گیا افسوس اس کا ہے کہ کسی جماعتی نے اب تک معافی تلافی نہیں کی ہے میں علماء نلگنڈا کو داد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے جماعتیوں کی سرکشی کا سخت ایکشن لیا اور علماء کرام کی عظیم موجودگی میں قرارداد پاس کیا وہ قرارداد کیا ہے آپ بھی سن لیجئے اس کے بعد مولانا کی تخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیغی ساتھیوں کی بدتمیزی پر علماء نلگنڈا کا متفقہ مضمتی بیان معرخہ تین شعبال المکرم چودہ سو چوالیس ہجری بروز پیر بعد نماز مغرب مکہ مسجد دار العلوم نلگنڈا میں مناقضہ شہر کے مختلف مدارس و تنظیموں سے وابستہ حفاظ و علماء اور تمام مساجد کے عیمہ و خطبہ کا یہ نمائندہ اجتماع دو شعبال کو بعد نماز عشاء مکہ مسجد میں ریاست کے موقر و بزرگ ترین عالم دین اور استاذ الاسادہ حضرت مولانا شاہ سید احسان الدین صاحب قاسمی مددلہو کے ساتھ پیش آئے نازیبہ و افسوسناک واقعہ کی پردور مضمت اور تکلیف و ناراضگی کا اظہار کرتا ہے نماز عید سے قبل مولانا نے من جملہ منکرات کے تولیغی ساتھیوں میں درائی خرابیوں کی جو نشاندہی کی یہ ان کا فرض منصبی ہے لیکن مسجد گڑھی سے جماعت کے ساتھیوں کا وضاحت کے نام پر بغیر وقت لیے اچانک بھیڑ کی شکل میں آ جانا اور مولانا کی یہ کہنے پر بھی کہ اگلے دن ذمہ دار علماء کو بھیجئے ان سے بات کروں گا ساتھیوں کا بے قابو ہو کر اس طرح مولانا کا گھیراو کرنا اور مولانا کا راستہ روکنا کولر وغیرہ آڑے کر دینا اور دروازہ بند کر دینا اور پھر گھر کے سامنے احتجاج کرنا غیر محضب نارے لگانا انتہائی بداخلاقی کو ظاہر کرتا ہے اس واقعے سے جماعت تولیغ کے ذمہ داروں کی چشم پوشی و خفیہ حمایت معلوم ہوتی ہے یہ اجلاس ان معلوم لوگوں سے جلد معافی اور معاملے کی صفائی کا مطالبہ کرتا ہے اور مسجدوار جماعت سے بھی گدارش کرتا ہے کہ ایسے اپراد کے بیانات تیہ کرنے میں احتیاط کی جائے نید صوبائی اور مرکزی ذمہ داروں سے بھی گدارش ہے کہ اس بات کا سخت نوٹس لیں اگر اس سلسلے میں کوئی واضح پیشرفت نہیں کی گئی تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہاں کے ساتھیوں کی حرکتیں آپ حضرات راضی اور مطمئن ہیں اور آپ حضرات کی منشب یہی ہے اجلاس کا احساس ہے کہ اگر منکرات کے بولنے میں جماعتی افراد رکاوٹ بنیں گے تو انقریم ہم لوگوں کو ظلہ بھر میں ایسے واقعات کے تدارک کے لیے کوئی سخت موقع پہ اختیار کرنا پڑے گا یہ اجلاس مساجد کمیٹیوں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ جماعت کے شدت پسند افراد پر نظر رکھیں سامرین اس قرارداد پر سو سے زیادہ علماء کرام کے دستخط ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جماعتی بھائیوں کی سرکشی کا سلسلہ کتنا دراد ہو چکا ہے چند علماء کرام کے نام یہاں پیش کر دیتا ہوں مفتی سید صدیق احمد صاحب سیکریٹری مجلس تحفظ ختم نبوت نلگنڈا مولانا بلال الدین صاحب صدر جمعیت الحفاظ نلگنڈا مولانا محمد عبد الرحمن صاحب ناظم جامع العلوم پانکل نلگنڈا مولانا سید محمد الدین صاحب صدر صفا بیت المال شاق نلگنڈا مولانا عبد المقید صاحب ناظم مدرسہ تحفید القرآن نلگنڈا مولانا عبد السطار صاحب امام خطیب مسجد نور نلگنڈا حافظ صلاح الدین صاحب صدر ماہد البنات نلگنڈا مولانا عبداللہ بیق صاحب امام خطیب مسجد ریخان نلگنڈا مولانا سید عبد الحمید صاحب ناظم ادارہ پید القرآن نلگنڈا مولانا زبیح اللہ صاحب امام مسجد رحمانی نلگنڈا حافظ صاجد صاحب امام مسجد واحد جان نلگنڈا مولانا عبد البصیر صاحب ناظم جامعہ اسلامی تنویر البنات نلگنڈا مولانا عطر علی صاحب حسامی صدر شریعہ کونتیل نلگنڈا مولانا محمد اکبر خان صاحب جنرل سیکیٹری جمعیت علماء زلہ نلگنڈا مولانا سید فاروق احمد صاحب ناظم دارالعلوم صدیقیہ مولانا عابد انجم صاحب رشادی ناظم مدرسہ جامعہ رشید نلگنڈا سامرین ملک کے دیگر علماء حق کو بھی اسی طرح ہم آواز ہونا پڑے گا تاکہ علماء دشمنی اور جماعتی بدتمیزی کا سلسلہ بند کیا جا سکے اب آئیے مولانا احسان اللہ صاحب کی آواز سنیں میرے بھائیوں ایک اہم بات جسی طرح جو ہے تو جو جانا ضروری سمجھتا ہوں کہ شبہ براد کے اندر اور شبہ قدر کے اندر چار آج دیگر بگفرد نہیں ہوتی یہ فضائل رمضان کے در مولیو ہے بشرتے کہ فضائل رمضان ہمارے کرم فرما حضرات جم اُن پہ کرم فرما چکے ہیں اور فرما دیتے ہیں مجھے اس کی کوئی پروانی اوپا رہے ہوں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت شیخ عمداللہ علی گتاب اٹھا کر ڈال دی گئی کہاں خانے کے اندر جہاں بیکار کاغذہ پر تھی جاتے ہیں اس فضائل میں نے دیکھا ہے وہ شخ جنہوں نے جو ہے آج سے سو سال آنچی سال پہرے مہاری علیہ صاحب عمداللہ علیہ کے حکمبر مہاری یاسم صاحب نگیر ویز بگوی عمداللہ علیہ کے خلیبہ کے حکمبر فضائل نمان لکھے فضائل قرآن لکھے فضائل رمضان لکھے فضائل ذکر لکھے فضائل قبلیوں لکھے اور حکایہ نے صحابہ لکھی اور بھی کئی کتابیں لکھی فضائل زدفاق فضائل حج آج اس کتاب کو اٹھا لیا گیا ہے تو ان کے فیر کا اور آلہ حلیت حکم ہے خدا اس کو اور نام متفقہ کا حدیث کو میرا دشمن دو ہیں ایک تو ایک تو شیخ مہار زکریہ صاحب اور ایک مہار عنام الرسل صاحب ان دو نے کی وجہ سے ایک نے میری گھٹی چھینی میرے دادے تھی وہ مہار عنام الرسل صاحب کو دے رہی اور ایک مہار عنام الرسل صاحب نے اس کام کو تحریک برا دیا ہر بات ہے جو حکوم اوپر سے آئے گا وہی نیجے جاری ہوگا وہی نیجے جاری ہوگا ہر ہر محلہ بستی آبالکہ یہی ہوگا تو ان کے لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے جنہیں اچھا آج پر محفر دیتی ہیں ایک شرابی شراب کا حادی ایک والدین کے راہ فرمان اور ایک حطہ رحمی کرنے والا اور یہ چھوٹیزی سے ہم اس جماعت والوں کو کہتا ہوں جنہوں نے مجھے موڑی کے حساب بنا رکھا ہے کیا فرمایا کھی نہ رہنے والے آج کھی نے کہی صلح حالے اسلام کرنے کو تجیار نہیں ان کے گھر جانے کو تجیار نہیں آئے اللہ ان کی جناعے چینوں نے کہ جانے والے کہ تو منافق نہیں ہے شراب کا کcents کیا نکو کہ کے منہ والے کے مطابق وہ fal اس وجہ سے تمہارے جاؤ stylرکا گیا اس وجہ سے موڑ ہے گو تآم پروerasوں سے موڑے چینتوں کو پہر سے موڑ جائے گا تمہاری تعالیم دیکھے گا تم اشتحار ہو تمہارے تبلی ہے پر نیہیں دیکھے گا تمہاری تعلیم کو عمل کرے گا تمہارے عمل کا دیکھے گا کہ جن نے کیا عمل کر رہے ہو آجوں کے ساتھ کھا راپینا بن ہے آجوں کا مور دیکھنا بن ہے آجوں کی آسر لنہ بن ہے کیا ہر ہو رہا ہے دین کے دائیوں کا یہ حال ہے مخلصوں کا یہ حال ہے اور جنہوں نے جو ہے جو ہے اپنا گول لیا ہے دین کا لبادہ بنا لیا ہے اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہاری پغنیوں کو نہیں دیکھتا تمہاری جببے کو نہیں دیکھتا اللہ اللہ انگو الہ سورکم ولا الہ آمالکم ولا دیننگو یا خلوبکم بری یادی اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتا تمہاری آمالکو دیکھتا تمہاری جنہوں کے اراجے کو دیکھتا ہے جلدوں کو دیکھتا ہے ہم باہر بنی لیکھتے ہیں ہم اندر کو دیکھتے ہیں کچھ لوگوں نے خلیاں بنایا ہے یہ رہے ساتھا کی بگڑی ہے یہ رہے ساتھا کو جببہ ہے کہ جلد میں جلے جاؤں گے ساتھا کو نام لینے کی وجہ سے یاد رکھو اپنے آپ کو خورا لحریر کا پابند رکھو تو کہا ہے شریعت کا پابند رکھو تم جاؤں گے تم جلدت میں ورنہ یہ کام تو آج پیدا ہوا ہے سو ساتھ سے کہ آج سے چھوڑا سو سال تک پہلے لوگ احمق ملکوب تھے کہ انہوں نے کوئی دین کا کام نہیں کیا ستوں پر حرف غلط کی طرح رکی سیچ رہے ہو پہتے کریں اللہ کے آج پیدا ہوئے سلطان الہن فرقادہ وردین عزیز رحمت اللہ علی وردین فرقادہ وردین عزیز رحمت اللہ علی قدب الدین وقتی آہتادی رحمت اللہ علی علاو الدین صحابیلی رحمت اللہ علی اور چکرے بردانے دین ہیں اور جہاں شہر احمد صلی اللہ علی مجھے نے سالمی کیا کہاں انہیں کام جیا آج سب کے کام پر نفی کی جا رہی ہے ایک کام پر پیٹے سے پڑے ہوئے دوہ حال دو پر گیا دوسر کو غلط سمجھ رہے ہیں ہر ایک دین کے قریشوں میں ہیں نس بلکل نہیں ہیں نس نرسل دعوت ہے اور نس جہاں نہ قبلین جماعت ہے نہ جماعت اسلامی ہے نہ جہاں اور کسی جماعت کا کوئی کام ہے نس ایک ہی ہے محلطین اپنا کام کر رہا ہے مستنفین اپنا کام کر رہے ہیں سب اپنا اپنا کام کریں سب دین کے شعبے ہیں سب دین کی طرف جانے والے راستے ہیں یاد رکھو کسی ایک کام کے اندر ہدایت وہ منسوس نہیں ہے اور ہدایت اس کے بہت خوب نہیں ہے کسی ایک کام کے پر نہ نجات نہ افرکتار و مجال اس کے پر من صالحہ من صالحہ من جگہین انسہ وہ ہوا محسن جو نیک عمل کرے اخلاق حضاء کرے چاہے مرد ہو چاہے مرد عورد ہو وہ سب اللہ تباہر پتا رکھیں گے اپنے در سے کھانے بات لیے ہیں اور وہ تقسیم پر رکھا ہے یہ میرا یا تیرا کوئی نہیں سب اللہ کا نماؤ دوست کرو اپنا وَلَا جَهَنَّمَا جَعَنِمَا دَيَّانَهُ وَلَا تَفَرْ رَخُوا مَوْتَسِمُ بِسْرُ اللَّهِ اَجْمِعَحُونَ وَلَا تَفَرْ رَخُوا اللہ کی رسیق کو قرآن کو مذبوری دکھو تبرقہ مت ڈالو پھوٹ مت ڈالو جماعتیں مت بناو یہ پیری جماعت یہ پیری جماعت شورہ میرے ہاں نہیں آئی ہمارات شورہ میری جائی کیا ہے یہ کونسی ہمارات کونسی شورہ کس کی شورہ کہ آج سے سو سال پہلے شورہ آئے تھی کہ ہمارات تھی کہ وہ زمان میں مجید میں نہیں تھی نیدار نہیں تھے اللہ کے بندے نہیں تھے بہرحال مجھے کسی معذر کی ضرورت نہیں ہے میں معذر چاہوں آپ سے ادھر ہے رکھے غالب مجھے اس طرح لوائی آج کچھ درد میرے سل میں سوا ہوتا ہے آج کچھ درد میرے سل میں سوا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلا لگ رہا ہے کس زمان سے تعلق ہے اچھی بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منطبہ فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے جو تُو دیکھ لاؤں دیکھ لو صحابہ حیران ہوئے کون جنتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک صحابہ آئے اپنے بائیں ہاتھ میں جھوٹا لیے ہوئے اور پہشانی سے پانی ٹھپک رہا ہے ہاتھ سے پانی ٹھپک رہا ہے تو دیکھ کر کے جو ہے صحابہ حیران ہوئے پھر دوچھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنتی آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہوں ابھی یہ بندہ چاہتا ہے تو تیم زندہ خود صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشاہدت دی جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے جنتی آ رہا ہے صحابہ کو حیران ہوئی ایک صحابہ خواہد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دیئے گئے ان کے گھر میں وہ مہمان بننا چاہا ان کو خبر نہیں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ شہادت دی تو اس کے بعد پہ تیسے اقیام کیا اور اٹھا جانے لگے اور کہا کہ آپ نے اپنے آنے کا محصول نہیں بتایا تو خلی کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جنتی آ رہا ہے دیکھ لو تین جن فرمایا تو تمہارا کیا عمر ہے وہ دیکھنے جنی آیا تو خلوت کے اندر کیا کرتے ہو اور کیا عمان ہیں جو ہم کو نہیں معلوم ہے لیکن ان کا معامل کچھ نہیں تھا نظر میں بحض مزوری کرتے رات میں آتے کھانا کھاتے نماز کو پیس ہو جاتے اور تہا جکہ بھی کوئی چکر نہیں جب وہ آنکھ اپتی تو اللہ کا ذکر کرتے پھر صبح کو نماز پیس ہو جاتے فرمایا یہ ہی میرے عمل ہے اور کچھ نہیں ہے جب جانے لگے تو دور جانے کے بعد بڑھائے اور آئے ایک بات پھر دورا کر یہ کہا ایک بات ہے میرے اندر کہ میں نے اپنے دل کے اندر کچھوں مسلمان کے طاروں سے کوئی کھینا نہیں رکھا آج ڈاڑیاں ہیں آج شمدل دیں آج جھپی دیں اور کھیلے سے ہمارا دل بھرے ہوئے سلام کرنے کو دیار نہیں مسافر کرنے کو دیار نہیں مو دکھانے کو دیار نہیں ہی کیا ہے یہ کوئی دیشداری ہے یہ ہماری مجھل نہیں آئے گا اور یہاں میں ساپ ساپ پہتا ہوں اس مجھل کے اندر اس مجھل کو نبو گناہ نہیں دیا ایک لڑکے نے ادھر امہ کارلی مجھل کو میں اس وقت ہے کہ یہاں مجھل کی جانا چاہیے مجھل میں مجھل کوئی دار نہیں ہو سکے مجھل میں مار ڈالے گا ساپس نادر پہ ہے ہی مہین اس مجھے کی مجھل کی مجھل کی مجھل جویں جا رہی ہے مسجد پر دیوارے تھے ہو گئی ہے یہ مسجد کو لڑکے یہ عصصہ امارتز کا چلی فرقے کی ہے کون کر رہا یارگتے عجیز ہیں عمگول کے اندر مجھل کی مجھل کی مجھل کی اور اکر کچھت کو د کر ایسے سے شگڑے پیدا ہو گئے یقین دستا 15 سال کے اندر وہ بہت پر آدائیت نہیں ہی ہے اسی بات پر کو امیر کیری مانتے ہیں ہم کہیں خودصاقتہ امیر کو امیر کیوں مانیں وہ خودصاقتہ امیر ہے تاہم تو 17 سال سے شورا کے بنیادوں پر چل رہا ہے وہاں انہوں نے انتقال کے بعد سے 1906 انہوں سے لے کر کے 2015 تک بلکہ 17 تک بلکہ اندر کینا نہیں ہے اس وقت ہے ہر مسلمان کے طالوں سے اپنے در کوئی ساپ رکھو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں ماردی میں رہے ہیں اور شورایل میں رہے ہیں دنوں کو رہی سے لگاتا ہوں ان کے دعا کو ہوں اللہ ان کو ہدایت دے چاہے ہیں موسیقا